السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جوب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج پاکستان کا فائنل تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو زبردست طریقے سے ہرایا اور اس سیریز کو اپنے نام کیا ناظرین تین ملکی سیریز کے اندر پاکستان نے نیوزی لینڈ کو آج زبردست طریقے سے کھیل کے یہ سیریز کو اپنے نام کیا اور اس سیریز کے اندر پاکستان نے اس میچ میں کیا کا کیا احوال ہوا اور کس طریقے سے پاکستان نے میچ دیتا وہ انیلسز بتانے سے پہلے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جوپ گرر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جوپ گرر ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین کرائیس چرچ میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹوز جی کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی کپتان بابا رازم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیم ان کی سیریز کے فائنل کے لیے کومیٹ کی ٹیم میں ایک تبدیلی بھی کی گئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ فاسٹ پورر محمد اسنین کی جگہ حریز روف کو پلائنگ الیون میں شامل کیا گیا ہے ناظرین تو نیوزی لینڈ کی اگر ہم ایننگز کی بات کریں تو میچ کے آغاز میں کیوی اوپنر فین ایلن کو نسیم شاہ نے صرف پارہ رنس پر پلویجن کی راہ دکھائی پانچ آور میں ڈیویٹ کنووے چودہ رنس کے ساتھ فاسٹ پولر ہاریس روف کی گیند پر بولڈ ہوئے جس کے بعد محمد نواز نائٹی سیون کے مجموعی سکور پر نیوزی لینڈ کی تیسری وکٹ گلین فلپس کو لینے میں کامیاب ہوئے شاداب خان نے نیوزی لینڈ کے بیٹر کین ویلمسن کے رنس کو فیفٹی نائن تک محدود کیا اور واپس بھی دیا فاسٹ پولر نسیم شاہ نے انیسوں اور میں پاکستان کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مزارہ کرتا ہوئے چیمپین کی وکٹلی حاصل کی اور مارک چیمپین پچیس رنس بنا کر واپس لوٹے جس کے بعد اگلی ہی گیند پر محمد رزوان نے جیمی نیشم کو ستہ رنس پر رن آٹ کیا اور میچ کے آخری اور میں فاسٹ پولر ہاریس روف نے ننگز کے آخری اور میں سعوڈی کی وکٹ حاصل کی ناظرین اگر ہم پاکستان کی انینگز کی بات کریں تو پاکستان کی انینگز میں کپتار بابر آزم محمد رزوان نے ایک بار پھر بہت زبردست اوپننگ سٹینڈ دیا لیکن میچ کے پانچ وی آنر بابر آزم کیوی بولر بریس ویل کی گیند پر پندہ رنس بنا کر آٹ ہو گئے پاکستان کی دوسری وکٹ گیارہ کے سکور پر گری جب شان مسود کی بریس ویلز کو بریس ویلز نے صرف انیس رنس پر پرویلین بھیج دیا جس کے بعد محمد رزوان ٹونٹی نائن گیندوں پر چونتیس رنس بنا کر سعودی کی گیند پر لبیو ٹوپلی ہو گیا اور بعد آزم میڈل آرڈر بیٹسمن ہیدر علی محمد نواز نے میچ میں قائم پریشر توڑا اور قومی ٹیم کو جیت کی طرف کامزن کیا ہیدر علی نے پندہ گیندوں پر اکتیس رنس بنایا اور سعودی کو وکٹ دے بیٹھے چاریانہ مزاج بیٹر آسیف علی بھی دو گیندوں پر ایک رنس بنا کر آٹ ہو گئے تاہاں محمد نواز بائیس گندوں پر ٹھٹی ایٹھ رنس بنا کر ناٹ آٹ رہے جبکہ افتخار احمد نے بھی چودہ گیندوں پر پچیس رنس کی ناقابل شکستننگز کیل کر ٹیم کو میچ جتوایا تو ناظرین اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ من آف دا میچ کی تو محمد نواز کو آل رنڈر پرفارمنسل میچ کا بہترین کھڑاڑی کرا دیا گیا جبکہ نیوزی لینڈ کے سپینر مائیکل بریسویل کو پیل اف دی سیریز کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا گیا ناظرین یہ سیریز بہت ہی زبردست رہی اس سیریز کے آخر میں رمیز راجہ نے بھی ٹوئٹ کر کے پاکستان ٹیم کو مبارک بات دی ہے اور پاکستان ٹیم کا ہنسلہ بڑھایا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حکمت امنی اور ذہانت سے شاندار کامیابی رمیز راجہ کے یہ مبارک بات دی ہے اسی طرح محمد حفیظ نے بھی پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ کرنگریٹلیشنز دی ہیں اور زبردست رہی تحریف کی ہیں جو بالنگ کروائی ہے آخری اسپیشلی آخری پانچ آور کے اندر آخری جو پانچ آور تو اس میں ہاری سن میں زبردست بالنگ کر رہے ہیں وہاں پہ جو کنٹین کیا ہے جس کی ویسے پاکستان میچ جیت سکر تو ناظرین پاکستان اب جو ہے ورلڈ کپ کے اندر جا رہا ہے اور بہت ہی کانفیڈنس لیول ہائی ہے ہماری ٹیم کا یہ بہت اچھی بات ہے اب اس کانفیڈنس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو اپنے میچز کو کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ کو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت کے لیے کہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فاسٹ بولر ہاریس روک کا کہنا ہے کہ ہر میچ میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو ہے بیسٹ جو ہے وہ ٹیم کو دیں اور اپنا حصہ ڈانے کرائیس چرچ میں کھیلے جانے والے تین ملکی ٹیم ٹیم سیریز کے فائنل پاکستان کی میزبان نے جو شکست دی ہے پانچ وکٹوں سے اس میں ہاریس روک نے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ سے قبل ایسی جیت کی بہت ضرورت تھی تاکہ ہمیں ورلڈ کپ میں آسانی ہو اور کھلاڑیوں نے تین ملکی سیریز میں بہت جان ماری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر میچ میں کوشش ہوتی ہے کہ پرفارم کرو اور اپنا حصہ ڈالو کپتان بابا رازم مجھے جو پلان دیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کے مطابق بولنگ کروں بابا رازم مجھ پر انصار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سینئر بولر ہو تو آپ اچھا کرو گے تو دوسرا آپ کو دیکھے اچھا کریں گے کوشش ہوتی ہے کہ میچ میں امپیکٹ ڈالوں تاکہ سب کے لئے آسانی ہو ہاریس روک نے کہا کہ ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ کے لئے اچھی تیاری ہوئی ہے اور اسٹریلیا کی کنڈیشنز میں نیوزی لینڈ سے ملتی جلتی بلتی جلتی کنڈیشنز ہیں بیٹر کے ساتھ بولرز کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کہا بولنگ کرنی ہے تو ناظرین پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے بہت زبردست یہ سیریز کے لئے اسپیشلی نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دینا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں بھی بہت اچھا پرفارم کریے ہیں تو ناظرین اب تک اتلاح ہی اپنے اس چینل جوب کر کے خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ٹیک کیر اللہ حافظ